بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم عرفہ کا روزہ یعنی نوذ الحجہ میں جو روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کا حکم کیا ہے مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا جیسا کہ ابن ماجہ شریف میں حدیث نمبر 1732 پر حدیث موجود ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اگر یہ فضیلت کے بارے میں ہے اگر کوئی یوم عرفہ کا یعنی نوذ الحجہ صرف اسی ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے نوذ الحجہ میں تو پھر اس کے پیدر پہ دو سال کے گناہ ماف ہو جاتی ہیں ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آئندہ کے دو سال کے گناہ سغائر اس کے ماف ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اور یہ فضیلت کس کے لئے ہے جو حج کرنے گئے نہیں ہیں غیر حاجی ہیں ان کے لئے تو بلا شک و صبح یہ فضیلت ہے اور جو حج کرنے کے لئے گئے ہوئے ہیں جو حاجی ہیں ان کے بارے میں ذرا تفصیل ہے جیسا کہ ان کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو الموسوط الفقیہ میں جل نمبر پہتالیس صف نمبر تین سو تیرہ پہ تین سو اکتیس پہ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل سرحاتن ملیں گے اگر حاجی کوئی ایسا ہے جو مضبوط ہے اور جو ہے طاقتور ہے اگر روزہ رکھتا ہے تو حج کے ارکان ادا کرنے میں اسے کسی طرح کے کوئی خلل واقع نہیں ہوں گے کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوگی کمزوری محسوس نہیں ہوگی کہ کمزور ہو جائے روزہ رکھنے کی وجہ سے اور حج کے جو اصل اصل ارکان ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتا ہی کرنے لگے تو ایسی صورت میں اس کے لیے اگر وہ کمزوری محسوس کرے یا اپنے آپ کو زیادہ جو ہے کمزور سمجھنے لگے کہ میں روزہ رکھوں گا تو پھر حج کے ارکان ادا کرنے میں مجھے پریشانی ہو جائے گی تو ایسے سخس کے لیے ایسے حاجی کے لیے یومِ عرفہ کا روزہ رکھنا مکروح ہے منع ہے یعنی کراہتِ تنظیح ہے اور بعض علماء نے کراہتِ تحریمی صورتحال دیکھ کر رکھا ہے یعنی اس کو جو ہے غیر حاجی کے لیے تو بلا کراہت جائز ہے اور جو حاجی ہے اور کمزور ہے اس کے لیے روزہ رکھنا بھی منع ہے عرفہ کا روزہ نہیں رکھے اور اگر حاجی ایسا ہے کراہت مستحب ہوگا وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے بھی یہی فضیلت مل جائے اسے بھی یہی فضیلت حاصل ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین